لبنان میں امن و امان قائم کرنے کے لئے 21 اگست سے امرجنسی نافذ کر دی گئی لبنانی پارلیمنٹ نے فوج کو وسیع خیارات دے دی ہیں عالمی خبر حسین دارے کے مطابق پارلیمنٹ نے بروت میں ہونے والے قیامت خیز دھماکے کے بعد ملک میں پوٹنے والے مظاہروں کے بعد تعدہ ہونے والی غیر معمولی حالات میں ملک میں ہنگامی حالات کے نفاظ اور فوج کے لئے وسیع انتظامی اختیارات کی منظوری دے دی ہے بروت دھماکی کے بعد لبنان کی کابینہ نے ملک میں دو ہفتے کے لئے امرجنسی نافذ کر دی تھی جبکہ پارلیمنٹ نے اس میں آٹھ روز کی توسیع کر کے اس فیصلے کی منظوری دی ہے ہنگامی حالات کے نفاظ کے بعد فوج تقریر و تحریر استعمال سیکیوریڈی سے متعلق شبھات کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کرنے کی مجاز ہوگی عدالتی نظام کے جگہ بھی فوجی عدالتیں لے لی گئی ہیں پارلیمنٹ کے نو عرقان کے مصطافی ہونے کے بعد ایک سو انیس عرقان میں سے صرف ایک نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے اس موقع پر سپیکر نبی بیری نے کہا ہے کہ فوج نے ابھی تک آزادی اظہار پر قدرن نہیں لگائی ہے یہ احتجاج کی گنجائش باقی رکھے گی موسیقی